آج انشاءاللہ جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد وہ ہستی ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے سب سے زیادہ فوکیت ہے اس ہستی کی اور آپ سب جانگے ہوں گے کہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں ہمیں کس طرف توجہ دلاتے ہیں ہماری سورہ توبہ کی میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھوں گا لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فالونگ ہے اس وقت مائیکل ایچ ہارٹ ایک آپ کو پتہ ہے کرسٹن ہے اس نے کتاب لکھی The Most Influential 100 People The 100 کے نام سے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ٹاپ ہنڈرڈ لوگ دنیا میں جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو انفلنس کیا ان سو لوگ کے بارے میں لکھتے ہیں اور جیزس کرائیسٹ جو کہ He believes Him to be His Lord خدا مانتے ہیں جیزس کرائیسٹ کو نمبر تھری پہ رکھا آئیزیک نیوٹن کو نمبر ٹو پہ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون پہ رکھا اور کرسٹنز نے بہت اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ تو بندے نعوذ بللہ نعوذ بللہ ٹیررسٹ ہیں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں تو آپ نے کرسٹن ہوتے ہوئے مسلمانوں کے رسول کو نمبر ون رکھا تو He was in a gathering He answered انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ کھڑے کروایا کہ کون کون مسلمان ہیں اب سننے کی بات ہے وہاں پہ جتنے مسلمان تھے اس gathering میں انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے نبی کے لیے جان دے دیں گے تو سب نے کہا یس چاہے وہ جتنا مرضی بڑا گنے گار مسلمان ہو پریکٹسنگ ہو نون پریکٹسنگ ہو سب نے کہا یس تو انہوں نے کہا جس شخص کا انفلوینس اتنا ہے کہ اس کو دیکھے بغیر مسلمان جان دینے پہ اگر جان دینے پہ راضی ہو رہا ہے تو اس کو میں نمبر ون کیوں نہ رکھوں یہ ہے ان کا انفلوینس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں سیم بات آپ سے جیزرس ٹرائسٹ کے بارے میں پوچھوں انہوں نے کبھی بھی تیار نہیں ہونا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ کہ اے نبی ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے جس طرح یہ آپ کی تضحیق کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ جو کفار ہیں منافقین ہیں یہ قدر نہیں کر رہے کہ ان پہ ایک نبی آیا ہے اور اس نبی کے کیا عصاف ہیں تو آپ دیکھیں گے آنے والے دور میں کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کیسے بلند کرتا ہے تو وہ کیسے بلند کیا دیکھئے ایک عام مسلمان اگر پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ پڑھنی چاہیے اگر پانچ وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پانچ وقت کی نماز میں ساری رقع ملا کے ساٹھ بار آتا یعنی ایک عام مسلمان پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکسٹی ٹائمز لیتا ہے کیسے دو رقع کی نماز ہے تو اس میں پانچ بار جب آپ اتہیہ پڑھتے ہیں ایک بار ہو گیا تو دو رقع کی نماز میں پانچ بار نیم ہے رسول اللہ کا چار رقع کی نماز میں چھ بار نیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان اڈے فائیو ٹائمز پریئر میں سکسٹی ٹائمز مسلمان نام لیتا ہے ازان کی اگر بات کریں تو دنیا میں کوئی بھی ایسا سیکنڈ نہیں ہے جب کسی کونے میں ازان نہ ہو رہی ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی ٹائم ازان ہو رہی ہے آئس لینڈ میں امریکہ میں یوکے میں انٹارٹیکا میں کہیں بھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسجد ہے اور مسلمان ازان دے رہا ہے تو پوری دنیا میں ہر سیکنڈ رسول اللہ کا نام بلان دور ہے اشہد انہ محمدن اور ازان دن میں پانچ بار ہوتی ہے تو ٹین ٹائمز کیونکہ دو بار تو ٹین ملٹیپلائے بائی آئی ڈانڈ نو ملینز پتہ نہیں کتنی ازانیں ہو رہی ہیں صرف یہاں بیریہ ٹان میں کتنی ازانیں ہو رہی ہیں پانچ وقت میرے خلد دس بارہ تو ہو رہی ہیں پورے لاہور میں کتنی ہو رہی ہیں شاید لاکھوں ازانیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں کتنی ہو رہی ہیں کس انسان کا کس شخص کا اتنی بار نام لیا جاتا ہے اب مجھے ابراہم لنکن کا ابراہم لنکن کا کیا نام لیا جاتا ہے اتنی بار کسی فوٹبالر کا نام اتنی بار لیا جاتا ہے وہ تو اس لئے لیا جاتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں پیسے لے کے میڈیا ان کا نام لیتا ہے ان کو مشہور کرتا ہے مارکٹنگ کرنی پڑتی ہے اتنی زیادہ جب تک آپ فیس بک کو ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے یوٹیوب کو پیسے نہیں دیں گے آپ کی مارکٹنگ نہیں ہوگی تو یہ کون ہستی ہیں کہ جن کا نام کڑوڑوں بار ایک دن میں لیا جا رہا ہے اور لوگوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے لوگ ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بچے بچے کے دل میں اتنی محبت ہے رسول اللہ کے لیے that's why number one Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہم تعریفیں بھی کرتے ہیں پڑتے ہیں محفلیں بھی منعقد کرواتے ہیں لیکن ہم انہیں کتنا فالو کرتے ہیں اصل بات یہ ہے ہمارے لئے رسول اللہ کتنا میٹر کرتے ہیں اصل پوائنٹ یہ ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں آج یہ سیخ کر جانا ہے کہ ہم اپنی زندیوں میں سنت کو کتنا اپلائے کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سورہ توبہ چپٹر نمبر نائن ورس نمبر 128 لکت جاکم رسول من من انفسکم عزیزن علیہ ما انتتم there has certainly come to you تم پر آیا ایک رسول from among yourselves تم ہی میں سے یعنی Arabs میں سے تم ہی لوگوں میں سے انسان ہیں بشر ہیں Grievous to him is what you suffer دکھ ہوتا ہے انہیں جب تم لوگ دکھی ہوتے ہو جب تم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے اس نبی کو He is concerned over you فکر مند ہے وہ تمہارے بارے میں یہ رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ غم ہوتا ہے غم زدہ ہوتے ہیں وہ تمہاری حالت پہ اور concerned ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں فکر مند ہیں وہ تم لوگ کے بارے میں and to the believers He is kind and merciful حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اللہ نے کہا یہ رعوف ہیں یہ رحیم ہیں کن کے لئے believers کے لئے kind ہیں merciful ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی kindness اور mercy کیا اور ان کی فکر کیا ہے امت کے لئے دیکھیں جتنا مرضی ایک انسان آپ کے ساتھ سنسیر ہو جائے اس دنیا میں آپ کا سنسیر سے سنسیر دوست ہو جائے حتیٰ کہ آپ کے ماباب بھی ہو جائیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ سے سنسیر نہیں ہو سکتے یہ ہمارا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول جتنے ہمارے ساتھ سنسیر ہیں اور وہ وہ باتیں بتا گئے ہیں وہ وہ فارمولہ دے گئے ہیں زندگی کا کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں میں میرا psychology کا پڑھنا ہوتا ہے modern sciences کا پڑھنا ہوتا ہے جیسے جیسے میں psychology پڑھ رہا ہوں motivational speakers کی باتیں سن رہا ہوں اتنا میں appreciate کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنناز ان کی روٹین اور اسلام کا ذات حیات ایک perfect system ہے جو free میں اللہ نے دے دیا آپ imagine کریں کہ تمام psychologists دنیا کے تمام ماہرے نفسیات بیٹھ جائیں بیٹھ کر یہ سوچ بچار کریں کہ کوئی ایسی grand theory نکالتے ہیں perfect ہو ہر انسان پر applicable ہو اور جو personality اس کی ایسی بنائے کہ اس کی زندگی میں خوشی آجائے اس کی زندگی میں contentment آجائے balance آجائے اور وہ زندگی میں بہت خوش و خورم زندگی گزارے کتنے سال لگیں گے اس research کو آپ سوچیں دس سال تو صرف وہ ایک theory پر discuss کرتے رہیں گے پھر دوسری theory آئے گی personality پھر تیسری theory آئے گی پھر اختلاف ہوگا آپس میں کہ نہیں میری یہ رائے اس کی یہ رائے کتنے سال لگ جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ perfection پہ پہنچیں کہ یہ ہے وہ grand theory یہ ہے وہ perfect system تو یقین کریں کہ ہمارے لئے وہ perfect system آگیا وحی کے تو اور صیرت کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین حلال و حرام کا concept اللہ کے سٹائل اگر ملائے جائے تو یہ ہے جو انسان کی شخصیت کچھ اس طرح سے بناتی ہے کہ انسان ہس کر زندگی کی مشکلات کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت اچھا دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے نبی کی راستے پہ چلے گا تو دنیا اور آخرت میں اسے بہت اچھا ملے گا